بہت لوگ سوچتی ہیں یار کیا کرے ہم کہ پیسے لگائیں نہ لگائیں یار سارا سال پیسے کمانے ہوتے ہیں اگر ہم ایک دن پیسے لگا دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے انہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو یار لوگ کیوں باتیں کرتے ہیں یار آپ سے پیسے مانگئے ہیں کچھ لوگ deciیں تنسی کی کہا رہے ہو تنسی کی کہا رہے ہو یار ٹوٹے پیو دا لے کے کہا رہے ہو پلیوں کہا رہے ہو نا ہم تو اتنا کورپریٹ کرتے ہیں یار فیملی آ رہی ہیں انہیں گزرنے دیر رستہ دیں کچھ لوگ آتی ہیں یار ہوتا ہے تھوڑا تھا لیکن یہ ہے کہ ہم ٹیوننگ کرنا بھی جانتے ہیں کہ کیسے کرنی ہیں الحمدللہ ایسا کچھ معاملات نہیں ہونے دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ صاحب خیر خیرے سنگے تو ابھی جی شام کے بنجھے والے ہیں تقریبا پانچ اور میں آج کا ویلوگ میں اس لئے گاڑی میں سارٹ کیا ہے کیونکہ بعد ناکو کوالی ہے ناکوالی میں شو ہو رہے تو میں نے کہا یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں آج میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ایک جگہ میں جانا پڑ گیا تھا اس وجہ سے میں نے صبح سے ویلوگ سٹارٹ نہیں کیا تو ابھی جو شام ہونے والے ہیں اور شام کو انشاءاللہ مجھ سے جتنا ہو سکا میں آپ کے لئے ویڈیو بناؤں گا اور اپلوڈ کروں گا تو جہاں جہاں میں جاؤں گا یہاں پہ میں نا ہاں پہ میں سارے منشن کر دوں گا اور ویڈیو آپ میں لازت تک دیکھنی ہے اور آپ کے لئے بیچ میں بہت امپورٹنٹ میسیج بھی ہیں میرے پاس وہ میں آپ کو بیچنے بتاؤں گا ابھی جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چرنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتبے تک دی مدینہ لکھ دے تاج دارے حرم تاج دارے حرم ہم گریبوں کے دل بھی سمر جائیں گے ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاج دارے حرم تاج دارے حرم کوئی اپنا نہیں غم تاج دارے حرم کہ مارے ہم کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے ہم تاج دارے حرم آپ کے در پہ فریاد لائے ہم ہوں نگاہے کرم برنا چوکھٹ پہ ہم ہوں نگاہے کرم برنا چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاج دارے حرم تاج دارے حرم موسیقی کیا تم سے کہوں اے رب کے کور تم جانتو من کی پتیاں دارے فرکت تو آئے امیلہ کب کاتے نہ کٹتی اب رتیاں توری بریت میں سودودھ سب برسری کب تک رہے گی اے بے خبری کہے پہ گوہدوز تھیدہ نظر کبھی سونو بھی تولو ہماری باتی Bernt آپ کے در سے کوئی نہ خوالی گیا آپ کے در سے کوئی نہ خوالی گیا آپ کے در سے کوئی نہ خوالی گیا اپنے دامل کو بڑلے اسوالی گیا کہے دامل کو بڑلے اے بڑلی جاناں موسیقی حبیبِ حضیم پر بھی آکا نظر برنا اور آکے ہستی بکھر جائیں گے تاجدارِ حرم میں کشو آؤ مدینے چلے مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے تجلیوں کیا جب ہے فضا مدینے میں تجلیوں کی جی تو ناظرین میں اس طرح موجود ہوں پکے گڑے میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو سارا دکھایا کہ جو انہوں نے یہاں پہ گلیاں سے جائیں ہیں یہاں پہ ہر سال اس طرح میرے ساتھ جاتے ہیں تو میرے ساتھ بھائی موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں سر اسلام علیکم علیکم السلام سر کیا آلہ الحمدللہ کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام محمد حسن ہے اور میری ریشدر کیمپ گجران گیر نمبر دو میں ہے کشمی روڈ پہ اچھا اچھا ماشاءاللہ تو آپ ہر سال اس طرح یہ سے جاتے ہیں گلیاں جی الحمدللہ تقریباً ہمیں سات سال ہوگے ہوئے ہیں لگاتار ایسا ہی پتا چلتا ہے کہ جو کشمی روڈ پہ کیمپ گجران ہیں یہ عاشقان رسول کا محل ہے آپ نے بھی تقریباً پورا سیال کورڈ میں وزرڈ کیا ہوگا دیکھا ہوگا آپ نے ایسا نظارہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے سیال کورڈ میں کسی اور جگہ پہ دیکھا ہو ایسی بات ہے نا اوپر سے یہ ساری جونسی مین وجہ ہے نا یہ مین وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہاں لڑکی ہیں نا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے عاشقان رسول ہیں ہم وہ بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کی آل پر ہمارا سب کچھ قربان ہیں بہت شک بہت شک بہت لوگ سوچتے ہیں یار کیا کہ رہے ہم کہ پیسے لگائیں نا لگائیں یار سارا سال پیسے کمانے ہوتے ہیں اگر ہم ایک دن پیسے لگا دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے انہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یار بندہ کسی لفظ میں بیان نہیں کر سکتا یار جس کی صدقی اللہ تعالی نے ہمیں ساری دنیا دی ہے ساری ہمیں زندگی دی ہے یہ میری جان ہے نا جان یہ سرکار کے اوپر قربان ہے میرے ماں باپ سرکار کے اوپر قربان تو یار لوگ کیوں باتیں کرتے ہیں یار آپ سے بیسے مانگئے ہیں کچھ لوگ ہیں یہ تجھ ہی کہا رہے ہو تجھ ہی نہیں کہا رہے ہو یار تو اٹے پیوزہ لے کے کہا رہے ہیں پلےوں کہا رہے ہیں نا تو انہوں تکلیف کیے سرکار در جشن منا جی تکلیف کیے یار یہ دیکھیں اتنے لوگ گزر رہے ہیں الحمدللہ یہ سارے سنی ہیں نا بے شک بے شک دوسروں کا تکلیف کیوں ہوتی ہے یار سمجھ میں بات کیا بتائیں یار بس لوگوں کا ہم گیا کہ سکتے ہیں میری رہائش خود جو ہے وہ کینٹ میں ہے تو میں اسپیشل ہر سال یہاں پہ جاہو دیکھنے آتوں اور میں یہاں پہ دیکھ رہوں گا جساں یہ گھار ہیں لوگوں کے لوگوں کے گھروں کے آگے آپ نے بند کیا تو یہ آپ کسی فنڈ بھی کٹھا کرتے ہیں یا سب اپنا ہی کچھ یار جتنا بھی ہمارا فنڈ ہوتا ہے یہ سارا ہمارے علاقے سے ہوتا ہے خودی محلے دار یہ دیکھیں آپ دیکھیں کسی کا دروازہ بند ہے میں کسی نے نہیں کہنا یار آپ نے دروازہ کیوں بند کیا ایون کہ یار جو لائٹ چاہ رہی ہیں لوگوں کے میٹر میں لگی ہوئی ہیں لوگوں کو بل پڑتا ہے اس کا وابٹا پہ نہیں ہم چلاتے کیونکہ بہت لوگ ایسے کرتے ہیں جی وابٹا پہ چلا لیے نہ 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 سرکار کا کام کرتے ہیں جنون طریقے سے کام کرتے ہیں الحمدللہ آپ جہاں سے بھی پڑتا اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں جو بات کرتے ہیں جنون کرتے ہیں اوپر تھا ہی مین بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا پورا محلہ سنی ہے جو مین وجہ یہ ہے وہ یہ ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سنی پیدا کیا میرے عمل نہیں ہے کہ میں بکشا جاؤں گا یہ جو لگ پہنا نا اس کے صدقے میں نے بکشا جانا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری بکشیج فرمائے ہماری بکشیج فرمائے جتنے لوگ یہ آ رہے ہیں یر سب کی بکشیج فرمائے ہم تو اتنا کوپریٹ کرتے ہیں یر فیملی آ رہی انہیں گزرنے دے رستہ دیں کچھ لوگ آتی ہیں یر ہوتا ہے تھوڑا تھا لیکن یہ ہے کہ ہم ٹیوننگ کرنا بھی جانتے ہیں کہ کیسے کرنی ہیں الحمدللہ ایسا کچھ معاملات نہیں ہونے دیتے صحیح ہوگی میں دیکھ رہا ہوں جس طرح آپ نے آنے والوں کے لئے الگ رستہ بنایا ہے اور جانے والوں کے لئے الگ رستہ بنایا ہے تو جس طرح آپ کتنے کتنے لڑکوں کے ٹیم ہیں جو آپ کے لڑکے ہیں یہ جتنے بھی گار ہیں سب کے کوئی نہ کوئی لڑکا ہے ایک ایک دو دو لڑکے ایک ایک دو دو لڑکا تین تین لڑکے بھی ہیں کسی کے وہ سارے اپنے اپنے گار کے آگے جن کے بھائی زیادہ ہیں وہ تھوڑی ڈیوٹی ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے یہ کمپرومائز ہو کے معاملہ چلتا رہتا ہے انسان ہے تھک بھی جاتا ہے کچھ بیٹھ جاتے ہیں کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اوپر سے الحمدللہ اس بار تو ہم نے لنگر کا بھی بندوبست کیا تھا اب شاید صبح چکر نہیں تھا لگا ہے صبح میں نہیں آسکتا صبح چھ بجے ہم نے ہلوہ بڑی تھی تقریباً یارہ ساڑھی یارہ بے تک ہلوہ بڑی چلی ہے اس کے بعد زہر کی نواز کے بعد آلو کیمہ اور نان تھے وہ تقریباً میکسیمم یہ سملہیں کہ چار ساڑھے تین چار بے تک چلے ہیں کیونکہ اس ٹائم لوگوں کا کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے تو وہ لنگر بھی راتمید ہو جاتا ہے تو کتنے دن لگے ہیں آپ کو یہ سارا کرتے ہوئے یارہ تقریباً نا یہ سملہیں کہ ایک ماہ ہو گیا ہوا ہے پلاننگ کچھ کرنی ہوتی ہے کہ ڈکور کے بارے میں کیسے کرنی ہے ہر سال ڈیفرنس ہوتی ہے جی بالکل الحمدللہ ہر سال ڈیفرنس کرتے ہیں بقیادہ ہماری یہ جونسی گلی یعنی تین ترانگی ہیں ایک اسیڑ پر آگی ہیں ترمیان میں وہ ہوا ہے اب جو ہمارے محلے کے زیادہ مین بڑے لڑکی ہیں جیسے ممبر وغیرہ کچھ ہم نے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جو بندے پتا چلتا ہے کہ وہ ہیں حمد حسن بھائی بہت خوش ہوئی ہے آپ سے بلکہ کچھ لوگوں بہت سے لوگوں کے مائن میں نے سوال تھا کہ یہ اتنا سجادت ہیں اتنی لمبی لمبی گلی ہیں ظاہر یہ باتا خرچہ ہوتی ہے ہمیں گائی آج کل کا دور ہے ان کے لئے ان کے لئے بس میرا ایک چھوٹا سے پہ گان آپ نے تو ساں سڑھنا ہے تو ساں ساڑھنا ہے تو یہ جیسے مہار صاحب موجود تھے اور اس طرح میں پکڑنے موجود تھا ابھی آپ کو اور میں گلیت خاتم نہیں کہا بہت شکریہ حسن بھائی اللہ حسن بھائی جب ہے پسام دینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوف قضام دینے میں غم حیات نہ خوف قضام دینے میں نمازِ عشق کریں گے ادا مدینے میں براہِ راس ہے راہِ خدا مدینے میں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے دست سا کی ایک آسر سے پینے چلے دست سا کی ایک آسر سے پینے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم موسیقی 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 باتیں یہ ہیں کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے ساری ویڈیو بنائی ہے اور اس میں سے کافی چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکا کیونکہ صبح سے میں کہیں گیا ہوا تھا تو میں اس کو کیپچر نہیں کر سکا تو شام کا میں نے ویڈیو شروع کی تھی جیسے کہ جلوس کی ویڈیو تھی وہ میں سے میس ہوگی اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے سیالکورٹ میں وہ لے کرتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موہ مبارک اس طرح کی پیالہ مبارک ہو گیا اس طرح کی چیزیں لے کرتے ہیں اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ ریل ہوتی ہیں فیک ہوتی ہیں لیکن اس کی بھی ویڈیو میں نے بنائی ہویا وہ اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور بینڈ کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو میرے چینل میں مل جائے گی جو سیالکورٹ میں جو ہمارے یا بینڈ نکلتے ہیں سیالکورٹ سیٹی میں اس کی ویڈیو میں آپ کو چینل میں دے دوں گا اور سپیچلی یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو میں بنائی ہے کہ جو میری مائیں میری بہنیں جو گھر سے ایسے موقع پر نہیں جا سکتی ہیں نہیں نکلتی تو ان کے لیے میں نے بنائی ہے تاکہ وہ گھر بیٹھ کے جو ہیں وہ سارا یہ دیکھ سکیں اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل میں نہ کوئی پرابلم چاہ رہی ہے تو ہو سکے جو آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو زیادہ زیادہ نہ شیئر کر دیں تاکہ جہاں تک یہ نہیں پہنچ رہی وہ یہ ایزلی دیکھ سکے اور ویڈیو میں گر کسی لیڈیز میں یا کہیں میں میری ایسے کیمرہ جو ہے وہ چلا گیا ان پر تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں میں نے پوری کوشش کی تھی کہ ایسی نہ کوئی بیچ میں کیپچر ہو لیکن جتنا میرے سے ہو سکا ہے میں نے کیا ہے تو بس اس کچھ ویڈیو کو اتنے ہی ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ